بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دوستو اسلام علیکم سوگیہ جی پی ایس کے ایک نئی لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سوگیہ جی پی ایس کے ساتھ کس طرح ایک لائن کے آف سیٹ لگائی جاتے ہیں اس پکچر میں آپ دیکھیں تو زیڈ ون این زیڈ ٹو میرے دو ریفرنس پوائنٹ ہیں جن کے درمیان میں نے لائن کریگیٹ کی ہوئی ہے میں اپنی اس لائن کی رائٹ سائیڈ پر دو میٹر کے فاصلے پر سب سے پہلے آف سیٹ ڈرا کروں گا سب سے پہلے میں نے اپنے جی پی ایس کی سنٹرنگ اینڈ ببلنگ کے ساتھ ساتھ اپنے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پروسس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد زیڈ ون اینڈ زیڈ ٹو پوائنٹ کے درمیان لائن کریئٹ کر لی ہے یہ وائٹ لائن میری زیڈ ون ٹو زیڈ ٹو لائن ہے یہاں آپ کو ایک بات بتاؤنی چاہیے کہ ہمارے آف سیٹ کی ڈائریکشن ہمارے فسٹ پوائنٹ کے مطابق سیلیکٹ ہوتی ہے تو میں ابھی اپنے زیڈ ون پوائنٹ کے اوپر کڑا ہوں یہ میری رائٹ سائیڈ ہے اور یہ میری لیفٹ سائیڈ ہے چلتے ہیں ہم اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیٹا کولیکٹر میں جا کر سٹیک پولڈر کو اوپن کریں گے یہاں آف سیٹ کے اوپشن میں جا کر لائن اوپشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہمیں یہاں سٹارٹ پوائنٹ کا اوپشن ملتا ہے سٹارٹ پوائنٹ میں ہم اپنے پوائنٹ زیڈ ون کو سلیکٹ کریں گے اور انڈ پوائنٹ میں اپنے دوسری پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے میں نے اپنے انڈ پوائنٹ میں زیڈ ٹو کو سلیکٹ کیا ہے اپنے دونوں ریفرنس پوائنٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم نیکسٹ بٹن پر کلک کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ وینڈو میں اب ہم آ چکے ہیں آف سیٹ کی وینڈو میں یہاں آپ دیکھیں تو میں نے اپنے انٹرول 5 میٹر رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اب میں رائٹ آف سیٹ کا دسٹنس 3 میٹر سے چینج کر کے 2 میٹر کرنے کے بعد سٹیک بٹن پر کلک کرتے ہوئے چلتے ہیں نیکسٹ پراسس کی طرف یہ دیکھیں اب میں اپنے سٹارٹ پوائنٹ سے رائٹ سائیڈ پر 2 میٹر کے آف سیٹ پر اپنے روور راڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فسٹ پوائنٹ کو سٹیک اوٹ کروں گا اب مجھے فسٹ پوائنٹ کو سٹیک اوٹ کرنے کے لئے اپنے کنٹرولر میں کچھ اس طرح کی وینڈو نظر آ رہی ہے جس میں بیک فارورڈ لیفٹ رائٹ کا آپشن نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر ہم روور ریسیور کو موف کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ کو سٹیک اوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں اپنے روور ریسیور کو اپنے کنٹرولر کے مطابق موف کر رہا ہوں اب میرا پوائنٹ تقریبا 90% سٹیک اوٹ ہو چکا ہے جس کا ڈسپلی آپ وینڈو میں دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ کمپلیٹ سٹیک اوٹ ہونے کے بعد ہم اس جگہ پر سٹیل لگا کر اپنے پوائنٹ کو فکس کر لیتے ہیں اب میں نے اپنے پرسٹ پوائنٹ کو سٹیک اوٹ کر لیا ہے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف نیکسٹ اب ہم رائٹ سائیڈ دو میٹر کے آف سیٹ پر پانچ میٹر کے انٹرول پر دوسرا پوائنٹ فکس کریں گے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہماری سنٹر لائن سے دو میٹر کے آف سیٹ پر پانچ میٹر کے انٹرول پر تقریباً اس جگہ پر آئے گا تو ہم سٹیک اوٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں چلتے ہیں دوبارہ سے آف سیٹ کی وینڈو میں یہاں ہم نے اپنے انٹرول کو فائنٹ میٹر اور رائٹ آف سیٹ کے دسٹن کو دو میٹر رکھے ہوئے ہی جسٹ ایرو کی بٹن پر کلک کر کے سنٹر لائن کے سٹیشن کو چینج کرنا ہے اور اس کے بعد سٹیک بٹن پر کلک کر کے چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف دوبارہ سے ہمارے سامنے سٹیک کی وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں آپ کو پلاس کا سائن نظر آ رہا ہے اس پلاس کے سائن کو ہم نے بالکل اپنے سرکل کے سنٹر ملانا ہے اور نیچے سے انفارمیشن بھی دیکھنی ہے بیک فارورڈ اور رائٹ لیفٹ کی انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے پوائنٹ کو اچھے طریقے سے سٹیک آؤٹ کر لینا ہے اس طرح ہم نے دو میٹر رائٹ سائیڈ آف سیٹ پر دو پوائنٹ لگا کر اپنے لائن مارک کر لی ہے نیکسٹ اب ہم لیفٹ سائیڈ دو میٹر کے آف سیٹ زیرو انٹرول پر فسٹ پوائنٹ مارک کریں گے یہ دیکھیں اب میں لیفٹ سائیڈ دو میٹر کے آف سیٹ زیرو انٹرول پر روورڈ کو رکھ کر اپنے فسٹ پوائنٹ کو سٹیک آؤٹ کرنے لگا ہوں دوبارہ سے چلتے ہیں آف سیٹ کی وینڈو میں یہاں ہم نے سب سے پہلے رائٹ آف سیٹ کو لیفٹ آف سیٹ کر لینا ہے انٹرول اور ڈسٹنس کو سیم رکھ کے ہوئے ایرو کی بٹن کو پریس کر کے سٹیشن ہم نے زیرو زیرو کرنا ہے اور اس کے بعد سٹیک بٹن پر کلک کر دینا ہے سٹیک آؤٹ وینڈو کو فالو کرتے ہوئے اب ہم نے اپنے تیسری پوائنٹ کو بھی فکس کر لیا ہے اب ہم لیفٹ سائیڈ دو میٹر کے آف سیٹ فائف میٹر انٹرول پر سیکنڈ پوائنٹ سٹیک آؤٹ کریں گے آف سیٹ وینڈو میں جسٹ ہم نے ایرو کی بٹن پریس کرنے کے ساتھ سٹیشن فائف میٹر کرنے کے بعد سٹیک بٹن پر کلک کر دینا ہے جب ہم اپنے سٹیک آؤٹ پوائنٹ سے تھوڑے زیادہ پاس لپر ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کی وینڈو نظر آتی ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے پوائنٹ کے قریب پہنچ سکتے ہیں میں اپنے پوائنٹ کے قریب پہنچ چکا ہوں اس لئے مجھے یہ وینڈو دوبارہ سے شو ہوئی ہے اس وینڈو کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنے فور پوائنٹ کو بھی فکس کر لیا ہے اب میری لیفٹ سائیڈ کے بھی دونوں پوائنٹ فکس ہو چکے ہیں اس لئے میں ہم وائٹ پورڈر یوز کرتے ہوئے اپنی لائن کریئٹ کر رہا ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ